اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کشمیر کے پلواؤں میں ہمارے بیاریس جاوازوں نے دیش کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے کسی کا گھر اجڑ چکا ہے کسی کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے تو کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں کو بلکھتے روتے ہوئے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں آج پورا دیش مطمئن میں ڈوبا ہوا ہے اور بہت زیادہ دکھ اور تکلیف محسوس کر رہا ہے لیکن یہاں پر کچھ بھگوہ جماعتوں نے بھی اپنی روٹیاں سیکھنے شروع کر دی ہیں میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس ویڈیو کو بہت ہی غور سے سنیں اور جتنا ہو سکے ہر بھارتی ناغرک تک اس ویڈیو کو شیئر کریں ورنہ یہ باتیں صرف یہیں پر دو کر رہ جائیں گے کیونکہ آج پلوامہ حملے کو بنیاد بنا کر مذہبی اسلام کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اسلام ہی یہ سب کچھ سکاتا ہے اور سارے مسلمانوں کو دوست دے کر بھارت سے سچی محبت رکھنے والے مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا جا رہا ہے جناب بھگوان سنگھ صاحب کی ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی جکھا چکا ہوں کہ کس طرح انہوں نے دماغ کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم کشمیریوں کو ماریں گے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں ہمیں ان سے دوستی رکھنی چاہیے خیر ایک بات جو آپ کو میری ویڈیو کے آخر تک اپنے دماغ کے دریچے میں بٹھا لینی ہے وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پلواما میں جو ہوا وہ ٹھیک ہوا ہے اور نہ ہی اس ویڈیو کا مقصد کسی کمیونٹی کو نشانہ بنانا ہے اس ویڈیو کا مقصد صرف سچائی کو آپ تک مہچانا ہے اور آپ کا کام اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور شیئر کرنا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں پلواما آتن کی حملے کے بعد دیش کے ہر ناغی کے اندر غصہ اور بدلہ لینے کا جنون چھایا ہوا ہے کیا کوئی مسلم کیا کوئی ہندو سبھی کو بدلہ لینے کی فکر ہے اور ہمیں بدلہ لینے بھی چاہیے بدلہ ضرور لینے چاہیے لیکن بدلہ کس سے لیا جائے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا آج سوشل میڈیا پر یہ باتیں فیلائی جا رہی ہیں کہ کشمیری لوگ جہاں بھی ملیں ان کو وہاں مار دو کشمیریوں کو اپنے اپنے علاقے سے مار مار کر نکالو سب سے بڑی اور اہم بات یہاں یہ ہے کہ اگر ہماری جعباز سینہ بجائے اصل دشمن کو مارنے کے اگر عام جنتہ کو مارے گی تو بھائی یہی تو ظلم ہے کسی وے قصور کو مارنا ہی تو ظلم کہلاتا ہے اب اگر حملہ تو پلواما میں ہوا اور آپ ببر شیر بن کر اس بھکاری پر حملہ کر رہے ہو جو ہماصل پردیش میں بھیک مانگ رہا ہے یہ کونسی مردانگی ہے یہ تو نامردی ہے وہ لوگ جو کشمیر کے بھکاریوں اور کالیج میں پڑھنے والے کشمیری اسٹوڈنٹس کو مار رہے ہیں ان میں دم ہے اگر وہ مرد ہیں اور اگر انہوں نے اپنے اتن سے سچی محبت رکھی ہیں تو بورڈر پر جا کر بدلہ لیں یہ کونسی بات ہوئی کہ ایک آدمی کو بیس بیس انسان گھر کر مار رہے ہیں یہاں یہ بات بہت بہت ہی زیادہ اہم اور سمجھنے کی ہے کہ ہماری لڑائی کشمیریوں سے نہیں کشمیر کے لیے ہے ہماری لڑائی کشمیر سے نہیں کشمیر کے لیے ہے اگر ہم کشمیر کو ہماریں گے تو بھائی پھر کشمیر کے لیے ہمارا آواز اٹھانا ٹھیک نہیں ہوگا جب ہم کشمیر سے پیار کرتے ہیں تو کشمیریوں سے بھی پیار کریں گے اگر ہم کشمیریوں سے پیار کریں گے وہ تب ہی تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے آج وجہ کیا ہے کہ کشمیری پاکستان کا پرچم اٹھاتے پھرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کسی بھی آتنکی حملے کا بدلہ پہلے بیچاری عوام جنتہ سے لیا جاتا ہے اور پھر اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر آتنکی ان کے بیچ گھس جاتے ہیں اور جنتہ بھی ان کا بچاؤ کرتی ہے لیکن کاش کتنا سنے رہا ہوگا وہ ماحول جب کشمیری جنتہ ہمارے ساتھ ہوگی اور کسی بھی آتنکی کے آتے ہی فوراً اپنی پیاری فوج کو خبر کر دے گی کی عام جنتہ سے لیا جائے گا تو موڈی کا باپ بھی وہاں آتنکیوں کو آنے سے نہیں روک سکتا اور جیسے آج کل ہر جگہ کشمیر کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس سے بجائے فائدے کے وہ نقصان ہوگا جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے اس طرح کی بزدلانہ اور منافقانہ اور ظالمانہ و جابرانہ حرکتوں سے تو آتنکیوں کو اور بھی سپورٹ ملے گی وہ لوگ جن کو ہم مار مار کر نکال لئے ہیں وہ خود وہاں جا کر ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے مطلب کہ آتنکیوں کو ختم کرنے کی چکر میں آپ لوگ آتنکیوں کی بڑی فوج تیار کر رہے ہو اگر بدلہ لینے کا اتنا ہی شوک چڑھا ہے تو بجائے کسی مظلوم کو مارنے کے اس کو مارو جس نے یہ حملہ کروایا ہے مجھے امید ہے کہ پہلی بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی میں ایک بار پھر کنفرم کر دوں کہ میں ایک بھارتی مسلم ہوں اور ایک بھارتی ناغریک ہوں اور مجھے بھارتی ہونے پر گرب بھی ہے لیکن سچائی کا ساتھ دینا میری ذمہ داری ہے اب رہی دوسری بات جو کہ بہت زیادہ فیلائی جا رہی ہے کہ سارے مسلمان آتنکی ہوتے ہیں آج بیچارے بھارتی مسلمان کو اتنا بڑا غدار بنا کر دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ اس سے بڑا کوئی غدار دنیا میں ہو ہی نہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آتنکیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ صرف ایک مسلمان کی وجہ سے یا چند مسلمانوں کی وجہ سے پورے مذہب اسلام کو دوست دینا بالکل غلط ہے یہ آئینے کا الٹا روح ہے اس کو پلٹنا بھی ضروری ہے اگر صرف ایک انسان کی وجہ سے اس کا دھرم ہی غلط ہو جاتا ہے اور اس کی سارے قوم ہی آتنکی بن جاتی ہے تو اس غدار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ ہے دیش کا غدار یہ ہے دیش کا غدار دروس اکسینہ جو مدھیا پردیش سے ہے اس دھروس اکسینہ نے انڈیا کی جاسوسی کر کے پاکستان سے چالیس کروڑ روپے لیے یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دھروس اکسینہ ایک ہندو اور ساتھ ساتھ میں موڈی کی پارٹی بی جے پی کا بھی نیتہ ہے اب یہاں کیا یہ تصور لیا جائے کہ بی جے پی ایک پاکستانی ایجنٹ اور سارے ہندو اور بی جے پی پاکستانی جاسوس ہیں اگر نہیں تو پھر مسلمانوں کے ساتھ یہ نائنصافی کیوں کی جاتی ہے یہ دیکھئے یہ ہے جناب سندیب کمار جو یوپی کے ایک شہر مدفرنگر کا رہنے والا ہے اس کو ہماری فورس نے مٹ بیڑ کے دوران پکڑا ہے اور یہ سندیب کمار کشمیر میں لشکرِ طیبہ کے لیے کام کرتا تھا یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی کشمیر میں کئی ہندو آتنکوادیوں کو مارا جا چکا ہے مالے گاؤں کے اندر ایک قیامت خیز بلاشٹ کیا گیا جس کی ذمہ دار پراغیہ سنگھ سادوی سالہ معصوم بچی آصفہ کو قتل کرنے والے بھی ہندو ہی تھے آپ کو بتا دیں کہ سوان مندر کے اندر ہمارے تیرہ سی جوانوں کو مارنے والے اور دو سو اناچس جوانوں کو گھائل کرنے والے کوئی مسلمان نہیں تھے چوبیس اپیل دوہزار سترہ کو چھتیس گڑ کے سکمہ میں نقسلوادیوں نے ہمارے پچیس جاباز سینکوں کو بڑی بیرہمی سے مارا یاد رہے کہ پچیس جوانوں کو مارنے والے یہ نقسلوادی بھی مسلمان نہیں تھے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی ایک انسان کی وجہ یا چند انسانوں کی وجہ سے پوری قوم کو ہی ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے اگر ایک انسان کی وجہ سے پوری قوم کو غدار کہنا صحیح ہے تو پھر بھارت کے سارے ہندو بھی غدار ہیں سارے ہندو پاکستان کے جاسوس ہیں سارے ہندو پاکستانی اجنٹ ہیں جیسا کہ میں نے اوپر ابھی کئی نام پیش کی ہیں جو پاکستان کی جاسوسی کر رہے تھے لیکن ہیں ہندو اور وہ بھی بھیجے پکے اور پھر تو سارے سکوں کو بھی غدار کہہ دینا چاہیے لیکن افسوس کہ کوئی بھی ہندووں کو کوئی کچھ نہیں کہتا بس چڑھائی ہوتی ہے تو بیچارے سارے مسلمانوں پر چھائی شروع ہوتی ہے آخری بات یہاں یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ شور مچا رہے ہیں کہ جہاں بھی مسلمان ملے اس کو وہیں پر ہی مار دو لیکن کیا ایسا کہنے والے نامردوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اندر سے کمزور کر رہے ہیں کیونکہ اگر تم مسلمانوں کو مارنا شروع بھی کروگے تو کتنا ماروگے پچاس ہزار یا ایک لاکھ ایک لاکھ کو چھوڑو ایک کروڑ مار لوگے لیکن باقی کے تیس میں تیس کروڑ مسلمان ہوں گے ان کو تم کیسے ماروگے وہ خود تم آئے باگے ہو جائیں گے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آخر مسلمان کب تک یہ ظلم برداشت کرے گا اب تم لوگ ایک ایک مسلمان پر بیس بیس اکٹھے ہو کر حملہ کرتے ہو آخر کب تک وہ صبر کرے گا کیا مسلمانوں کو مارنے والے لوگ آتنکوادی نہیں کہلائیں گے اور جب مسلمان ظلم سے پریشان ہو کر الٹا تم کو ہی مارے گا تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں یہ گدار ہیں لیکن جب مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے تب ان نامردوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا بھائی بات صاف ہے کہ جب کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنے بچاؤ کی لڑائی ضرور لڑتا ہے اب اگر تم کشمیریوں کو مارو گے تو یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں بلکہ اس سے آتنکی اور مضبوط ہوں گے اور اگر بھارت میں ہر جگہ مسلمانوں کو مارو گے تو پھر کیا مسلمان بلی کے بکرے ہیں جو کٹتے چلے جائیں گے یا صرف ایک چٹکی میں ختم ہو جائیں گے بلکہ تمہاری ان حرکتوں سے ملک اور بھی کمزور ہوگا ہماری سینب بجائے بورڈر کو سنبھال لے کے اندر کے حالات سے ہی نہیں نپٹ پائے گی اور اس طرح دشمن اپنی ساتشوں میں کامیاب ہو سکتا ہے اس لئے کچھ عقل سے کام لو اور مسلمانوں کو مارنے کے بجائے ان کو گلے لگاؤ اگر مسلمانوں کو مارو گے تو پھر اپنا بھی سوچ لینا کہ کہیں تم کو بھی نہ مارا جانے لگے کہیں تمہاری بیوی بھی بیوانہ ہو جائے جیسے تم ایک مسلمان کا گھر اجڑتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا بھی گھر اجڑ جائے حد ہو چکی ہے یار ظلم کی حملہ آتنکی کرتے ہیں اور یہ نامرد مزدوروں اور عام مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا بھارت کا مسلمان بھارت کا وفاد دارت تھا اور ہے اور رہے گا کسی بھی کمقل یا مسلمانوں سے جلن رکھنے والے انسان کے غدار کہنے سے بھارت یہ مسلمان کبھی بھی غدار نہیں ہو سکتا جہن جے بھارت بھارت سینہ زندہ واد